ہیلو فینٹس بیلکم ان ٹیکنیکل انڈ کنسٹکشن آج ہم بات کریں گے گراف شیٹ کے بارے میں گراف شیٹ کو کس طریقے سے کتنے پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس میں کس جگہ دیسٹینس اگزسٹنگ گراؤنڈ لیول پروپوز لیول فائنل لیول اور ڈیٹم منشن کرتے ہیں دوستو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ گراف شیٹ کی لیند کیا ہوتی ہے گراف شیٹ کی جو لیند ہوتی ہے سیونٹی فور میٹر انٹو فورٹی ایٹ میٹر ہوتی ہے سیونٹی فور جو ہوتا اس کی لیند ہوتی ہے اور چوڑا اس کی ہوتی ہے فورٹی ایٹ میٹر ٹھیک ہے اور اس کا اسکیل جو ہم مانتے ہیں وہ اسکیل اس میں ہوتا ہے ایک سینٹی میٹر ورابر ایک میٹر جو گراف شیٹ میں سکیر ہوتا ہے وہ ایک سینٹی میٹر ورابر ایک سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اسے ہم ایزیوم کر کے چلتے ہیں ایک سینٹی میٹر و آور ایک میٹر میں نے یہ پہلے سے اپنی گراب سیٹ کو چار ایک پل پارٹ میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے جیسے کی ایک دو تین چار چار ایک پل پارٹ ہو گئے اس کے اور اس میں لائن کو کس طریقے سے ڈرو کرتے ہیں لائن کو ڈرو کرنے کا سب سے پہلا طریقہ جو ہمارا آئے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے چار کولم کو لیپ کر دیتے ہیں ایک دو تین چار چار کولم کو لیپ کرنے کے بعد میں پہلی ہم لائن کھیستے ہیں پھر اس کے بعد میں دو کولم کو لیپ کر کے لائن کھیستے ہیں ایسی continuous ایک دو تین چار اور پانچ پانچ لائن کو ہم ڈرا کر دیتے ہیں دو دو لائن کا گیپ دے کر کے تو ہمارا پہلا جو کولم ہوتا اس میں ہم منشن کرتے ہیں دوسرے کولم میں existing ground level منشن کرتے ہیں تیسرے میں proposed level منشن کرتے ہیں اور چوتھے میں final level کرتے ہیں اور یہاں پر datum کو منشن کرتے ہیں existing ground level کو ہم initial level بھی بولتے ہیں اور proposed level کو pro formation level بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں سے چار لائن چھوڑ کر کے ایک دو تین چار چار لائن چھوڑ کر کے ایک vertical لائن ڈرا کر دیتے ہیں پھر نیچے کی سائیڈ میں ایسا ہم یہاں کیوں کرتے ہیں کہ لائن کو یہی تک کھیستے ہیں ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے الگ پارٹ میں ڈیوائیڈ نہ ہو جائی یہاں کونٹیکٹر کا سائن ہوتا ہے اس کے بعد میں ایسی آئیوڈو کا سائن ہوتا ہے ایکسین کا سائن ہوتا ہے یہ انیشیل کی سٹیج میں ہوتا ہے اور جب آگے فائنل کی سٹیج آتی ہے فائنل کی سٹیج میں کونٹیکٹر کا ہے آئیوڈوڈو کا ایکسین کے سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو آج ہم نے جو بات کی ہے وہ گراب سیٹ پہ کس طریقے سے لائن کو ڈرا کرتے ہیں لائن کو ڈرا کرنا سیکھا ہے اس کے بعد میں پھر کس جگہ distance انیشیل لیول یا ایکسین گران لیول پروپوز لیول یا پرو فارمیشن لیول مینشن کرتے ہیں فائنل لیول مینشن کرتے ہیں ڈیٹم کو مینشن کرتے ہیں آج ہم نے اتنا سیکھا اس بیوڈیو میں یہ ہماری بیوڈیو کا پارٹ بند تھا آگے نیکس پارٹ میں ہم جانیں گے کس طریقے سے اس میں distance کو مینشن کرتے ہیں اور یہاں انیشیل لیول کو مینشن کرتے ہیں اور فائنل لیول کو مینشن کرتے ہیں اکے دوستو پہلے بیوڈیو میں ہم نے اتنا ہی سیکھا اور نیکس بیوڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کرنا سیکھیں گے گراب بنانا سیکھیں گے ڈیٹم کو کس طریقے سے مینشن کرتے ہیں وہ سیکھیں گے ٹھیک ہے دوستو بائے بائے ٹیک کیئر ہوای نائس ٹی